مہاتمہ گاندھی کی جائنٹی پر سوچھ ریل سوچھ ریل پریسر کا سنگلپ کے ساتھ بھوپال منڈل کے سبھی سٹیشنوں پر ریل پریسر، آوازی پریسر، ریلوے کالونی اور اسپاس بڑے پیمانے پر شرمدان کر صاف صفائی کی گئی ڈی آر ایم سورب بندوبادیہ نے ادھکاریوں کے ساتھ بھوپال سٹیشن پہنچ کر سٹیشن سرکولیٹنگ ایریا میں شرمدان کیا سفائی کی اور سمپون سٹیشن پریسر کو صدیو، صاف، ستھرہ اور پریاورن انکول بنائے رکھنے کے لیے سنبندہتوں کو نردشت کیا اس حسر پر یاتریوں کو پلاسٹک سے پریاورن کو ہونے والے نقصان کی جانکری دیتے ہوئے انہیں کپڑے کی تھیلی بانٹ کر پلاسٹک بیک کا اپیوگ نہیں کرنے کی بھی اپیل کی گئی ساتھی برکشہ روپن بھی کیا گیا منڈل ریل پربندھک نے اپنے سندیش میں کہا کہ سوچتہ ہی ہمارا دھرم ہے، سوچتہ ہی ہمارا کرم ہے ریلوے پریسر ایوام گاڑیوں میں پلاسٹک کے اتباد، ایکل اپیوگی پلاسٹک، پانی کے پاؤنچ، حادی کی پریوک سے پریاورن کو ہونے والے نقصان کو سمجھتے ہوئے سٹیشن پریسر اور گاڑیوں میں ان کو اپریوک نہ کریں اس حصر پر ڈی آر ایم نے کہا کہ منڈل کے سبھی سٹیشنوں کو پلاسٹک فری کرنے کے سنکلپ کے ساتھ کام کیے جائیں بھوپال سٹیشن پر منڈل ریل پربندھک ایوام ورشتر دکاریوں کی اپستیتی میں منڈل سانسکرٹک اکادمی کے ایک ریل کرمی کا لاکارن دوارا سوچتہ وشے پر نکڑ ناڈک کا منچن کر گندگی اور پلاسٹک اپششت سے پریاورن کو ہونے والے نقصان کی جانکاری دیتے ہوئے سٹیشن پریسر اور گاڑی کی ڈپوں کو صدیو صاف سترہ بنائے رکھنے اور پلاسٹک کی وسطوں کا اپیوگ بند کرنے کے پردی جاگ روک کیا گیا اور بڑے خوشی کی بات ہے کہ جو ہمارے سنت مرنکاری مشان ہے بھوپان کی وہ ہم سے جڑے یہاں تمام قریب تین سو سیوہ داروں اور سیوہ دار مہی لائیں اور سیوہ دار ہمارے لوگوں نے ہمارے ساتھ جڑ کے بھوپان سٹیشن میں صفائی میں اپنا جلدان دیا اور ایک سندیش پورے شیطر میں پورے دیش میں فعلائے کی ریلوے پورے جنمانس سے جڑ کے اپنے سٹیشن اور اپنے پورے سسٹم کو سچھ لکھنے کے لیے جڑ اور بہت اچھا کاریرگرام بہت بڑا سکسفل رہا